امیر جیب المستر ایدادا و یقش خصور امیر جیب المستر ایدادا و یقش خصور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تاجیل فرمائے آمین یا ساداتی موالیہ انی توجیت بکم مینمتی و حدتی لیوم فقری و حاجتی اللہ و توسلت بکم اللہ و استشفات بکم اللہ فاشفہولی انداللہی و استنفقلی من ظروبی انداللہی فاینکم وصیرتی لاللہی و بحبکم و بخربکم و رجل نجات من اللہ فقوری انداللہی رجائی یا ساداتی اولیاء امیر جسول اللہ علیہ و جمعید و لانداللہ و جاہد لائی ظالمی من رب و لیمالات کریم آمین رب العالمین اللہم سلی اللہ محمد اللہ محمد یا ساہب الزمان یا ابنال حسن رسکری حجر زہوڑا یا ساہب الزمان یا ابنال حسن رسکری حجر زہوڑا یا ساہب الزمان حجر زہوڑا یا ابنال حسن رسکری حجر زہوڑا حجر زہوڑا حجر زہوڑا حضرات ممی آپ تمام سے وضائش ہے ایک سوئی فاتحہ سیدہ آفا سیدہ ساہب اللہ محمد حجر زہوڑا حسن رسکری حسن رسکری حسن رسکری محمد موسیقی 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 اب سامنے ہے مات کی رائے گوڑی میں لے لو پہرہ دوبارے 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 ہمارہ مارکی میں لے لو پہرہ دوبارے گریہ پہ غیرے ری غازی کلاشا چھنی اے برچی سے اکبر کسینا چھنی اے برچی سے اکبر کسینا کتنا اکیرا ہمارا 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 میں پیاسا ہمارا نازوں کا پیاسا ہمارا میں پیاسا ہمارا دیکھو ذرا یہ نیزے یہ بارے واقف نہیں کیا برچی والے واقف نہیں کیا برچی والے کس کا نواسا ہمارا میں پیاسا ہمارا نازوں کا پیاسا ہمارا میں پیاسا ہمارا یاد ہے مجھ کو تری کہانی اب مرسیہ ہے میری کہانی اب مرسیہ ہے میری کھاری درد کا حصہ ہمارا مارا میں پیاسا ہمارا نازوں کا پالا ہمارا خانجر کے نیچے دھوگا دھوائے خانجر کے نیچے دھوگا دھوائے آت کا بیٹا ہمارا ماما میں پیاسا ہمارا نازوں کا پالا ہمارا ماما میں پیاسا ہمارا خوشک اگردن کنگ خنجر دے کو کیکستے یقات کا منظر دے کو کیکستے یقات کا منظر سجدے میں جاتا ہمارا ماما میں پیاسا ہمارا نازوں کا پالا ہمارا ماما میں پیاسا ہمارا سجد مان پی سجد کھائے رہنے لاشوں پی لاش اٹھائے رہنے لاشوں پی لاش اٹھائے رہنے ماما میں پیاسا ہمارا نازوں کا پالا ہمارا ماما میں پیاسا ہمارا لاش نازوں کو برمانا نزا submانا ماما امارا سلوات میں نہیں کر دنیا جوٹھی فاتمانگر ہو گیا میں دنیا جوٹھی فاتمانگر ہو گیا میں دو بیٹی آہ دو بیٹی گئی چھوڑ کر زہرہ کوئی نہیں انکار کس طرح پڑے موسے کے چھاروں بھی ہے لالا دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا مو اشکوں سے دھونا مو اشکوں سے دھونا مو اشکوں سے دھونا مو اشکوں سے دھونا پھر فاتحہ زہران نے بھلایا کودھی نے بٹھایا اور تبھی سینے سے لگایا بالا ہے جبی وہ سے لیے اور یہ سنایا کودھی بندو لے یہ خوزارا ہے یہاں پہ لڑا تک آگیا ہے یہاں پہ لڑا تک آگیا ہے موسیقی 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 کلمات میں بسکا کرو دینا چھوڑا ہائے موفلتے جائے نسی میں نکلے جا موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی آئی بہردی کے مرتضان موسیقی 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 جل کی زمین پان زمان ہوتے میں اسے موسیقی 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 ایسا ہے کہ الابت کا مرسل جائنا میں تو آگے ہوا گا کہ اندخاب آگے اندخاب کا دیل تھا دنیا جس کا انتخاب کرتی ہے وہ اور ہے خدا جس کا انتخاب کرتا ہے وہ اور ہے دنیا کے انتخاب میں لغزش ہو سکتی ہے نسیان ہو سکتے ہیں اور ظاہری طور پر چونکہ فٹر محدود ہے اس لئے محدود دائرے میں انسان سوچ کے اپنے اپنے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرفہ انتخاب ہوتا ہے کسی ایک پرون کسی ایک جماعت کسی ایک انسان سے متعلق یہ بات نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں دنیا بھی مثال لے کر کسی منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں دنیا آج کی آپ کی ہماری اپنے شہر کی تو صفیت آپ نے دیکھی یہ بہت ہی محدودی ساتھ ایک انتخاب تھا بڑے بڑے ہوتوں کا انتخاب ہوتا ہے بڑے بڑے ایلکشن ہوتی ہیں میسے چلا چلا رہا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا تو دنیا خواستہ کوئی دیا نہ سمجھے کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں گیا اس کی کوئی تردید کر رہا ہوں گیا اس میں کوئی ترمین چاہتا ہوں نہیں ایک بات جو آپ کی اپنی بیٹی ہوئی زندگی تھی آج کا دن دو بیٹ گیا اسی سے بات نکال کے آگ تک پہنچانا چاہتا ہوں دنیا نے انتخاب کیا ان کی مینا کہ جس کا انتخاب کیا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہم ظاہری شواہی چورکی دو بھول کر سکتے ہیں باطنی حدیتانوں سے ہم واقع نہیں ہیں اس لئے نہ کسی ایک پارٹی کے ہوں قائد کریں نہ کسی ایک پارٹی کے ہوں مخالفت کریں یہاں بحث صرف اتنی ہے کہ دنیا کے جناوں میں ممکن ہے کہ کوئی لفظ شور اور یہ اہن ممکن جون اس لئے کہ فکر انسان محدود دائرے ہیں اور باطنی حقیقتوں سے کوئی واقع نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی لفظ شور ممکن ہے کہ غلط آدمی کا انتخاب کیا جائے اور دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے اب میں اور واضح طور پر اس کی فضاحت نہیں کر سکتا اس لئے کہ میری تقریب آج کی اس موضوع پر بہت ہی شفاف اور بہت ہی واضح اس لئے ہے کہ میں کہیں اور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا دنیا نے جب کبھی کسی کا انتخاب کیا لفظش کی ممکن ہے کہ اقدار کا حق نہ پہنچا ہو اور کسی ایسے کا انتخاب کر لیا ہو کہ جس کا کوئی حق نہیں تھا دنیا کے چناؤں میں یہ ممکن ہے مگن خدا کے انتخاب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی لفظش کا امکان بھی تصور میں کرتا ہے تو وہ دائرہ سلام سے خالق کرتا ہے کیونکہ خدا کا انتخاب خدا کی لا محدود نکاح سے دیکھ لیا ہے جو اللہ محدود ہے تو وہ اپنی اس سلطنت کائنات کو چلانے کے لیے اپنے جیسے کا انتخاب کرے وہ خود آکے نظام کائنات چلا نہیں سکتا وہ اپنے کمال کی وجہ سے آپ کے درمیان آن نہیں سکتا تو اس نے اپنے جیسے کا انتخاب کیا اور اعلان کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے اب چستجو کرنے کی ضرورت ہے کہ فکر انسان چستجو کرے اور پہچانے کہ حقیقی والی کون ہے حقیقی والی کون ہے کہ جس کی صفتوں کو بھیان کیا برعان میں کہ جس میں یہ عصاف پائے جاتے ہوں وہ تمہارا ولی ہے تو اللہ نے اپنے تعارض میں تو بس اتنا کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں اور رسول کے تعارض میں کہا کہ رسول تمہارا ولی ہے حالانکہ یہ دو ہستیوں کے لیے صرف ایک ایک جملے کا ہی انتخاب کیا ولی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے تو اس میں کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے کوئی بحث نہیں ہوگی رسول تمہارا ولی ہے مان لے گی دنیا اس لیے کہ اس میں کوئی بحث کرنی کی کوئی جائش نہیں ہے کیونکہ خاتم نبی جین کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اور کوئی رسول اس وقت ہے نہیں رسول تمہارا ولی ہے تو اس میں کوئی بحث ہوگی نہیں مگر اس کے بعد جو صفتوں کو بیان کیا ہے نام نہ لے کر اتنی مکمل وضاحت کر دی کہ یہ اوساف جس میں پائے جاتے ہیں دنیا جسٹجو کر کے اس منزل تک پہنچے اور بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ اوساف ایسے مکمل ویان کیے گئے ہیں کہ ان اوساف کا حامی کوئی اور ہو نہیں سکتا شوائے ایک ذات کے جس نے حالتِ رکو میں زکاة کی اور آئیت فسیدہ پڑتی ہوئی نازل ہو گئی آئیت فسیدہ پڑتی ہوئی نازل ہو گئی اور یہ صفتوں کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ صفت موصوف سے جدا نہیں ہے صفت موصوف کا خاصہ ہے دشمنی اہل وید کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ان کا کمان ہے ان کے کمان تک دنیا نہ پہنچ سکی تو ان سے دشمنی کی تو حق دار کو حق نہ پہنچنا اور اپنی طرف سے کسی کا انتخاب کر کے چاہے رسالت پر کسی کو خائم کر دینا جبکہ واضح طور پر اعلانِ غدیر ہو چکا ہے اور یہ پیغمبر کی زبانی سن چکے ہیں سب کے سب مسلمان جنہوں نے میدانِ غدیر میں شرکت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے اعلان ہو چکا ہے نفاظ ہو چکا ہے کہ پاہ رسالت پاہ کون رسالت کی ذمہ داری اٹھائے گا ظاہرے کے نبی نے اپنے لیے اپنا ایک جانشین مخرر کیا ہے کہ جو بعد میں رسالت کے کارناموں کو باقی رکھے گا اور ایسے ہی باقی رکھے گا جیسے کہ باقی رکھنے کا حق ہے نہیں بلکہ اس میں فروغ دے گا فروغ کیسے دے گا کہ اپنے دورِ امامت میں دین کو فروغ یوں دے گا کہ دین پر کوئی حرف آنے نہ دے دین پر کوئی بات آنے نہ دے چاہے اپنا گھر رکھا دے ملک دین پر حرف آنے نہ دے تو ایسے گھرانے کا انتقاد خدا نے کیا تھا کہ جسے بعد میں بعدِ رسالت پھر ایک ذمہ داری اٹھائیں اور تا صبح قیامت تک یہ سلسلہ جائے تو ایک ہی گھرانہ ملا ہوا ہے جناب ابو طالب کا گھرانہ کہ جن کے گھر میں ایسے عوصیہ پائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج تک دینِ سلام واقع ہے صبح قیامت تک واقع رہے گا ہم کو لاوارس خدا نے نہیں چھوڑا ہے ایک دین کا محافظ منا کے دنیا میں ہر دور میں رکھا ہے پہلا محافظ ردیر کے میدان میں اعلان ہوا آخری محافظ آج بھی موجود ہے اب ہم کو گلدادر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے دین کا محافظ اب بھی موجود ہے سلام اللہ جس پتہ نعوت میں بیتا ہوا حیبانت کہ رہا ہے اور اسی سے ترسل اپتی آم کیوں نے ہیں تو بہت یہاں تک پہنچیں کے توصل ہم نے افتیار کیا تو آن جس طرح سے کہ دروت بھیجنے کا حب ہے جس طرح سے کہ دروت بھیجنے کا حب ہے آئے محمد میں نے گزشتہ شب چار سنبھا یہ بات تسکی تھی آج اس گر کو اس لیے دورا کو اس لیے کہ گزشتہ شب چار سنبھا تو آئے توصل نہیں تھے وہ میری نہیں تھے تو آج محفرک ہیں تو توصل افتیار کرنے کا ذریعہ یہ دروت ہے آج آپ نے سلاوت سمات فرمائیں پہلے دعا توصل پڑھی گئی لائے کہ توصل افتیار کیا گیا توصل افتیار کرنے کے لیے کچھ مجرد کچھ معصومین سے ہر معصوم سے مجرد ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے توصل افتیار کیا جا سکتا ہے انہی میں میں دو ہستیوں کا ذکر کر چکا انہی دو ہستیوں کا ذکر میں پھر آج دورا اس لیے کہ آج بہت سے مومنیت اس میں جس میں نہیں تھے آج میں جس میں موجود ہیں ان کے لیے بات شاید تازہ ہو اور نہیں ہو اس لیے میں ارس کر دوں کہ جہاں توصل افتیار کرنے کا حق میں وہیں یہ ذریعہ بٹایا گیا کہ کس معصوم سے کیسے توصل افتیار کیا جانا چاہیے اس میں مولا کائناہ اور امام حسین کا میں نے ذکر کیا ہی نہیں دو ہستیوں کا میں ذکر کر کے مجید کا توان کروں کہ ہم توصل افتیار کیے ہوئے ہیں چہردہ ماہ سنین سے دعا توصل آپ نے سنی اس میں آپ ایک جمعہ دوراتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم توصل افتیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو اندیت میں ہے خدا کی یا وجیہن انداللہ اللہ کی جو وجہ ہے جو اندیت میں ہے اللہ کی ان سے ہم توصل افتیار کرنا چاہتے ہیں یہ تعلیم کرنا محصوم کی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معارفت کی اس مندل تک پہنچے کہ ہم اس دعا کے ایک ایک جملے کو ایک ایک گھر کو غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ جو دست یا ہم کما سننے کہ جو اندیت میں ہے اندیت یعنی اب اس کی بڑی تفصیل ہے میں تفصیل میں گئے بگر اتنا آنس کر دوں کہ جو خدا سے اتنا قریب ہے کہ جن کا رابطہ خدا سے اتنا مضبوط ہے کہ جو کبیر خدا سے نہ جدہ ہیں نہ کبیر خدا ان سے جدہ ہیں اور ان سے ہم توصل کے افتیار کر رہے ہیں مطلب کیا ہوا کہ ایک درمیان میں وسیلہ ہے ایسا وسیلہ کہ جس کے لیے آپ کا بدقات نے بڑا عجیب شیر کہا ہے کہ جو خدا سے اور بندوں کیوں جوڑتا ہے اور ایسے جوڑتا ہے کہ جس کے لیے پڑی بدارہ وہ شیر میں عرص کی گئی ہے میں تفصیل میں گئے بگر اتنا آنس کر دوں کہ علی ایک ایسا درمیان میں رابطہ ہے کہ جو بندے کو خدا سے چھوڑ دیتا ہے درمیان میں علی وسیلہ ہے علی سے واسطہ ارتیابی آپ نے تو توصل کیسے علی سے کرنا چاہیے اس کا ذکر کیا معصوم نے فرمایا کہ اگر مولائے کائنات حمیر النومنی نام کی توصل اختیار کرنا چاہتے ہو تو ان سے رابطہ قائم کرو کہ ایسا بندہ ہیں چیزیں لم یللی کہتے ہیں اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں جب ایسا بندہ ہیں کہ جسے لم یللی کہتے ہیں اب اس کی تشریف بہت ہیں میں آرد نہیں کر سکتا تفصیل میں نہیں جانبا بس اتنا آرد کروں کہ ہم نے توصل اختیار کیا ایسے بندے سے کہ جس کا رابطہ ایک طرف تو خدا سے ہو دوسری طرف بندوں سے ہو کوئی اور درمیان میں نہیں ہے تیسرا کوئی اور درمیان میں نہیں ہے یا خدا ہے یا بندہ ہے یا بندوں کے درمیان ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنی طرف سے منتقب لیا ہے دنیا کا انتقاب کرتا اس منزل تک آپ کو نہیں لے جا سکتا خدا کا منتقب کرتا اس منزل تک آپ کو نہیں لے جا سکتا ہے کہ خدا سے رابطہ کائن ہو جائے بندے کا یہ بھی حکم بندے جن کا انتقاب کرتی ہے ایک بڑے عالی وحدے تک انسان تک کی انسان کی رسائی کروا سکتی ہے مگر اس تک رسائی کسی کی ممکن نہیں ہے کہ جو خدا ہو یا پھر ایسا بندہ ہونا چاہیے درمیان میں کہ جس کا تعلق خدا سے بھی ہو بندوں سے بھی ہو خدا کے خریب ایسا ہو کہ جو ہندیت میں ہو جس سے واسطہ افتیاب کرنے کا مجمع طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مولا کائنات سے توسل افتیاب کریں تو سات مرتبہ ناد علی قبرد کریں اور توسل مولا کائنات اسے کریں اور ان کے واسطے سے دعا کریں تو دعا کبھی لد نہیں مزاک اللہ آپ پڑھتے تو ہیں ناد علی میں معلوم ہیں مگر یہ کہ کبھی کبھی کچھ آداب کا بھی اثر ہوتا ہے ہمارے پاس یہ صلیقہ معصوم نے دیا ہے کہ کبھی کسی دعا کے عدد کے اعتبار سے پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو اس میں اثر ہے آپ کیوں اگر ایک مرتبہ پڑھنے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے ہیں پناہ دے لی تو آپ نے پڑھی مگر عدد کے اعتبار سے بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے اس لیے کسی دعا کے لیے کہا گیا کہ چالیس مرتبہ پڑھیں چالیس دن پڑھیں یا یہ کہ مختلف باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں نئی گاؤں نہ تفصیل بھی بس اتنا کہ سات مرتبہ نہ دیلی پڑھ کے مولا کائنات کو وسیلہ بانا کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کہ مولا کائنات سے توسل کا ایک طریقہ دوسرے امام حسین سے توسل ظاہر ہے کہ علی اور حسین نہیں تو ہماری زندگی میں شریف کی ولا اور انہی کا بند تو ہماری حیات ہے اور اس کے علاوہ ہماری حیات اور پچھنے ہوئے ہیں اوروں میں اور آپ میں یہی دو باتیں تو فرح پیدا کرتی ہیں کہ اور اور ہیں آپ اور ہیں اور اور ہیں آپ اور ہیں اس لئے آپ اور ہیں کہ آپ ان دو حسدیوں سے توسل اتیار کیوں میں جن سے توسل لا ہے کہ ہر طور میں کم ہی لوگ رہے جو ان سے توسل اتیار کیوں میں آپ وہ عام مسلمانوں میں شمار اس لئے نہیں کیا جاتا کہ آپ علی والے ہیں حسین والے ہیں اور یہی فرق آپ کا تو رہے انتیاز بھی ہے زندگی کی کامیابی بھی ہے اور آخرت میں بھی انہی دو بچہ سے آپ کامیاب ہوں اور حسین سے توسل اتیار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ کسرت سے تلاوت پر آم کر کے امام حسین سے رہے انتیاز بھی ہے بس گفتو ترمان کی بھی ہے امام حسین سے توسل اتیار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب پیانی لابتے پر آن کریں زیادہ سے دیا دا کیونکہ پر آن قصیدہ ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام کا جب اس کی کلابت محمد وعالی محمد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی خدا سے گفتو کرنا ہوتا تو میں نماز کر سلوات بردی محمد اور کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر تو تلاوت ہے تو تلاوت ہے قرآن خدا سے گفتو کرنا خدا سے انسان خریب ہو جاتا مظاہر کی طبی تلاوت کرتے ہوئے سورہ ایک حف پر نظر پڑتی ہے اور یاد آتا ہے کہ حف پر نظر پڑتی ہے اس وقت کی جب موکنیدہ اور حف پر نظر پڑتی ہے اس وقت کی جب موکنیدہ وہ حف پر نظر پڑتی ہے تو جو میں تمام کر دیتا ہے قرآن سے قرآن سے یاد آیا شہدہ کی ایک آنہ انہیں وسیع کی تھی کہ یا علی آپ میرے خبر پانا اور تلاوت قرآن کرنا پہ آباد بلند زہرہ کو سکون ملے گا اور علی ظاہرہ کے زہرہ کی وسیع پر عمل کر رہے ہیں نا جب کبھی تلاوت کرتے ہوں گے زہرہ کی خبر پر آ کر تو ظاہرہ کی یاد آتا ہوگا کہ جہاں ہم نے وسیع کی تھی اور وسیع پر عمل کرنے والا موجود ہے تو وسیع پر عمل کرتا ہے مگر پھر یہاں وسیع سے ایک اور وسیع یاد آئی کہ حسین نے بھی ایک وسیع کی تھی وسیع کیسے کی تھی ونی حسد کے دموں سے وسیع کی تھی کہ دیکھو ہماری لاشیں نظر آئیں کی حصول اگر زمانے کے خوف سے ہمیں تہن نہ کریں تو تم انہیں حمیت لانا کہ فاطمہ کے لان میں وسیع کی دی کہ لان سا دولی کیا جائے حزید اُس کے بعد حسین کی غرمت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمی ایک ایک ملتی غرمے تھواتے جاتے اور اچھے کہتے بچوں تمہارے ماما اگر زمانے کے خوف سے ہمیں دمر نہ کریں تو تم کھیلتے ہو رہا رہے کے کھوٹے پا ہمارے ناشو وردان دینا یوں ہی ہمارا مطور ہو جائے گا ہائے فاطمہ قمال وسیع کو قمال پہ 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 آشور ہمارا تین سوالا روز جو ہی لاز بے گو رکمن پڑی رہی سوالا ہمارا مطور ہے یاری ماند کی زبا سید سجد سجد کام کی لازم گھر ہو یا چر رہے ہس سام آشور آشور کام سن سم آشور آسور از اللہ 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 موسیقی 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 کہاں تھا ساڑھے ساتھ مجھے وحد الخائم نے محمد تقریب المعروف باشفائی مرحوم کے حسن سواب کیونکی سے انشاءاللہ بسلسلے بسی وزرائے سے محمد ریاض صاحب اور ان کے افراد خاندہ شرکت کے مطمئن شرکت کے مطمئن شرکت کے مطمئن